تو اس کے چار گھنٹے ہمارے رات ساڑھے بارہ بنتے ہیں ہم رات ساڑھے بارہ سے پہلے کسی صورت گاروبار نہیں بند کرنے دیں گے کہیں پہ بھی کوئی آپ ایکشن کریں گے تو ہم سراپائے احتجاج ہوں گے ہم اپنے ریسٹورنٹس کی لائٹ اگر زیادہ جلا رہے ہیں ہم جو ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے اگر پچتر پرسنٹ بند نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر فائن کریں اس را سے انرجی بچائیں آپ کہہ رہے ہیں جی غریب کا پنکھا تو پنکھا تو لگایا غریب آدمی نے آپ کے تو ایسیز ہیں ایسی لگے ہوئے ہیں آپ کو کیا پتہ غریب آدمی کے پنکھے کی کیا عمیت ہے کیا وہ پنکھا بند کر کے گرمی میں مار جائے آپ وہ باتیں نہ کریں آپ سردیوں میں پنکھے کی بات کریں اس کے لیے آپ کو ایک پلان بنانا پڑے گا تاجر برادری کے ساتھ بیٹنا پڑے گا ورنہ اگر تاجر سڑکوں پر نکل آئے تو آپ کو موں چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی میں پورے ملک کے ریسٹورنٹ اور فوڈ کے کاروبار سے منسلک تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور آج آپ کو یہ مات میں وان کر رہا ہوں اگر آپ اسے اپنے اقدام سے باز نہ آئے تو پورے ملک کی تاجر برادری سڑکوں پر ہوگی اپنا احتجاج کرے گی اگر آپ اس میں بھی باز نہ آئے تو پھر ہم پورے ملک کے جو فوڈ سے منسلک کاروباری لوگ ہیں ان کو اسلام بعد آنے کی دعوت دیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر پابندیاں کیسے لگاتے ہیں لہٰذا آپ وہ اقدام ضرور کریں جس سے ملک کو فائدہ ہو ہم آپ کا ساتھ دیں گے ایسے اقدام کی خاطر ہم کبھی نہیں کسی صورت نہیں جائیں گے جس سے ملک کا بھی نقصان ہو عام پاکستانی کا بھی نقصان ہو تو وہ بات ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے میں پھر یہ بات دوراتا چلوں کہ آپ دنیا کے مطابق دن کی روشنی میں اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو دنیا دن کی روشنی میں کام کرتی ہے تو وہ مرکیٹیں شام چھ بجے بند کرتے ہیں اس کے بعد ریسٹورنٹ کو چار گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں اس کے چار گھنٹے کے بعد جا کے ریسٹورنٹ بند ہوتے ہیں تو آپ نے ہمیں اگر ساڑھے آٹھ بجے کی مرکیٹیں بند کرنے کا ٹائم دیا ہے تو اس کے چار گھنٹے ہمارے رات ساڑھے بارہ بندتے ہیں ہم رات ساڑھے بارہ سے پہلے کسی صورت کاروبار نہیں بند کرنے دیں گے کہیں پہ بھی کوئی آپ ایکشن کریں گے تو ہم سراپائے اتجاج ہوں گے انہوں نے کہا تھا کہ جو تجاویز آپ نے دی ہیں ہم وزیراعظم صاحب کے پاس لے کر جا رہے ہیں کابینہ میں ادھر سے جب بات ہو جائے گی یہ تجاویز رکھیں گے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے پھر ہم فائنلی فیصلہ کوئی کریں گے جو فیصلہ آپ کی مشاورت سے ہوگا اس کو ہم اناؤس کریں گے دیکھیں پچھلی دفعہ جب یہ ٹیکس تھا تین ہزار بجلی کے بلوں پر ٹیکس تھا تو وزیراعظم صاحب نے واضح کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا مسئلہ جو تاجروں سے ریلیٹڈ ہوگا ان کی مشاورت کے بغیر اعلان نہیں کریں گے تو خجہ عاصف صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم نے مشاورت کر لیا ہے کوئی مشاورت نہیں کیا تجاوید مانگی تھی وہ ہم نے دیئے اس کے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا ہے اس کا مطلب آپ ان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں کیونکہ ان کی بات ہی غلط ہے دلیل کے ساتھ بات نہیں ہے توانائی بچانے کے لیے کاروباری پیہ روکنا اکلمندی نہیں ہے دیکھیں ہم بجلی آج اعلان کر دیتے ہیں ہم میں میڈیا کے ذریعے اعلان تاجروں سے اپیل کر دیتا ہوں جو دس لائٹیں جلاتا ہے وہ پانچ جلائے جو پانچ جلاتا ہے وہ دو جلائے اور میں بقیدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دے دوں گا ساری تاجر برادری کو انشاءاللہ ہم اس طوارائی کو پورا کرنے کے لیے عام کردار پہلے بھی کرتے ہیں اب بھی کریں گے لیکن کاروباری پیہ چلتے رہنا چاہیے آپ لوڈ شیڈنگ بھی بیچ میں کر رہے ہیں چھے سے ساتھ آپ کر لیتے ہیں پھر نو بجی ایک گھنٹہ اور کر لیں بھائی کاروبار بند نہیں کریں یہ ایسا پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے ان کو کیسا کر لیں نظر آئے کاروبار بند پڑا ہے پولیس سوٹیاں لے کے کھڑی ہو ہوتا کیا جی دکانیں چھے بجے بند ہو گئیں گا تو لوگ جلدی لے لیں گے اب ہوتا کیا ہے ہمارا کلچر بن چکا ہے کہ بجلی کا بل ہم آخری دن آخری ٹائم پہ جمع کراتے ہیں ایسا ہی ہے بینک کے بار لائنے لگ جاتی ہیں جو ہی چھے بجیں گے آٹھ بجیں گے دنیا جان کے لوگ دکانوں میں گھچ جائیں گے بار پولیس والا کھڑا ہوگا دکاندار اس کو دیکھ رہا ہوگا وہ داکھ کو چیزیں نہیں دے سکے افرہ تفریق عالم ہو جاتا ہے جب آرام دیکھیں کیوں قوم کو مسئبت میں ڈالتے ہیں نہ ہمیں مسئبت میں ڈالیں نہ قوم کو ڈالیں آسان راستہ یہی ہے کہ ہم ملک میں بجلی آدھی جلاتے ہیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی تینکیو ویری مچ اس میں سب سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی بہت پہلی حکومت میں نے زندگی میں دیکھی ہے جو ملک کو معاشی برہان سے نکالنے کے لیے کاروبار بن کروا رہی ہے دوسرا دیکھیں جس طرح اب منتاز بھائی نے کہا کہ اسی سے نوی لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ ہمارے ساتھ کم از کم پینتیس سے چالیس جو ہے الائیڈ انڈسٹریز بھی جڑی ہوئی ہیں جو وہ ہمارے ساتھ ڈگے گی جس میں مرگی ہو گئی انڈا ہو گیا چاول ہو گیا گھی ہو گیا آئل ہو گیا مسالہ جات ہو گئے تو یہ صرف ریسٹورانز کا معاملہ نہیں ہے اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں اپنی تنظیم میں اپنے گھر میں کوئی اقدام اچھا لے کر آنا چاہتا ہوں تو charity begins at home آپ حکومت کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز پڑھے بجائے اس کے ہمیں کہیں کہ آپ عشاء بڑھ کے سو جائیں وہ صبح فجر کی نماز پڑھے اٹھیں اور سات بجے آفیس لگائیں اور ایک بجے آفیس بند کریں اسی طرح آپ banks کو دو بجے بند کروائیں تو آپ دیکھیں آپ کی انرجی سیونگ کتنی ہوگی بجائے اس کے کہ جو کاروباری ہمارے جیسے کاروباری لوگ ہیں جو آپ کو sales tax دے رہے ہیں دیکھیں اور میں آپ کو بتا ہوں دوسرا ہوتا بھی کہا ہے کوویٹ میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا جو مین سٹریم میں ریسٹرانس ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ٹیکس میں ریجسٹر ہوتے ہیں ہمیشہ انہی پہ انہی کو پینلائز کیا جاتا ہے ایڈمیسٹریشن یا لوکل پولیس آگے انہی کو تنگ کرتی ہے انہی سے پیسے بھی لیتی ہے اور انہی کا ریوینی بھی خراب کرتی ہے جبکہ ہم لوگ جو ہیں جو مین سٹریم کے ریسٹرانس ہیں جتنے بھی ہماری اسسوسییشنز ہیں اس میں جو ٹیکس کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہوتا ہم کبھی اس کو اپنا ممبر نہیں بناتے اور وہ آپ کا ٹیکس کا خسارہ کتنا ہو گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ ریوینیو لوز کریں گے بجائے کے گین کرنے کے اس اقدام کے ساتھ